یہ دیکھیں گنے چونے معاملے ہوتے ہیں جیسے آپ گن کے چار پانچ پولیٹیکل معاملے آپ گن سکتے ہیں جن پر کی کسی کا انٹریسٹ ہو سکتا ہے نہیں تو سی بی آئی عام طور پر اس کے اندر اس کے کام کاج کے طریقے میں کوئی دخل نہیں ہے جیسے لالوی آدو کے معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دخل ہوئی تھی فارڈر اسکیم کو لوگ جانتے ہیں یہ ہجاروں کروڑ کا اسکیم ہے لیکن جو فارڈر اسکیم کے اندر جو ڈی اے بنا لالوی آدو کا انتالیس لاکھ روپے کا بنا تو انتالیس لاکھ روپے کا ڈی اے رکھنے والا آدمی ہے آج دنیا میں سب سے بڑا فارڈر اسکیم یہ چور وہ چور بولا جاتا ہے اور سجا بھی ہو گئی ان کو آپ یہ دیکھئے ایسا نہیں کہ وہ نردوس چھوٹے ہیں ان کو سجا بھی ہو گئی لیکن سارا کا سارا کیس انتالیس لاکھ روپے کے ڈی اے کا ہے باقی ایسے بہت سے پولیٹیکل معاملے ہیں جس کے اندر کی کاروائی ہو جاتی ہے اور اس کاروائی کے اندر سرکار کے سطح کے سرس بیٹھے لوگوں کا دخل ہو جاتا ہے لیکن ایسے معاملے ایک سرکار کے پورے کام کاج میں چار یا پانچ ہوتے ہیں آپ بچانے کے لیے کسی ایک دو کے لیے کہہ سکتے ہو اور فسانے کے لیے تین چار کو کہہ سکتے ہو لیکن عام طور پر سیوی آئی کے کام کاج پر سرکاروں کا اتنا دخل نہیں ہے اور نہ کوئی اور منتری کی چلے گی پارٹی کے کسی اور منترالے کے منتری اگر بات کرنا بھی چاہے اور جا کے ریکوست کرنا چاہے تو نہیں چلے گی آج کے گری منتری میں کہتا ہوں راجناز سنگھ جی کوئی کام کرانا چاہے نہیں ہو سکتا ان کے کہنے سے سیوی آئی کے اندر یہ کوئی پرانی بات ہو گئے دمرم کے خلاف بھی جہاچ ہوتے ہوتے بچی تھی جب وہ گری منتری تھے اور بھٹ منتری رہ چکے تھے تو ان کے خلاف بھی ایسا نہیں ہے کہ سی بی آئی کے ہر چیز سی بی آئی کا دخل آپ دے دیں گے اور ہر جگہ آپ انفرنس یوز کر لیں گے وہاں بھی آپ بٹھاتے ہیں یہ ادھکاری ہے اس کو یہاں پوسٹ کر دیتے ہیں یہ ہماری سن لے گا تو جیسے تلتما برما کے پاس ایک ایس لائے گیا تھا اس میں تلتما برما کرنا نہیں چاہ رہی تھی لیکن ملائم سنگھ یادو کے کیس کی جہاچ ادھکاری آپ سنیں گے تو آج شاری کریں گے ریلوے کے ٹی ٹی جانچ کر رہے تھے ریلوے کے ٹی ٹی کو سی بی آئی میں ڈپٹیشن پہ لیا گیا اور ریلوے کے ٹی ٹی جانچ کر رہے تھے اس معاملے کی کم سے کم کسی انویسٹیگیشن کے آدمی کو تو جانچ دیتے وہ تو دیکھتا ہے اس معاملے کو باقی ساری باتیں ایک جگہ ہیں لیکن سارا کچھ دیکھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ سی بی آئی پھر بھی باقی جانچ ایجنسیوں سے بہتر ہے اسی لیے لوگ اس کی مانگ کرتے ہیں اس کی قریبیٹی تھوڑی زیادہ ہے کچھ ایک پولیٹیکل ماملوں کو چھوڑ کے برکل بجنامی شروع ہوتی ہے برکل بجنامی شروع ہوتی ہے مگر جوڈیشیل کمیشن آپ بنایاں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے آپ کئی بار جوڈیشیل کمیشن جس کو بناتے ہیں آپ جس کی ریپورٹ بھی وہی آتی ہے